مجھے ایک مرتبہ حضرت مفتی شفی صاحب مفتی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس مجیس میں اکتر بھی تھا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں تھانا گھرم میں حاضر ہوا تو حضرت حکیب علمہ تھانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا خاجہ صاحب ایک دفتر بھولی شبیل علی صاحب حضرت کے بھتیجے جو مختلف تھے وہاں ایک کوٹھری ہے دروازے کے سامنیمی قریب میں وہاں چوکھٹ پکڑے کھڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے چوکھٹ دروازے کی چوکھٹ پکڑے ہوئے دونوں ہاتھ سے اور رو رہے تھے خاجہ صاحب کہ ہاں آج خانکاہ میں سب کچھ ہے مگر وہ یوسف کناہ تو نہیں رستم مصر یوسف کناہ ہے آپ کو کوئی مصر جائے اور ان کو نہ تاہی ایک گذر سے ملنے گئے میرے ایک دوست وہیں دلہ پتاگر میں حضرت مرآ شاہ و نحمد صاحبے گذر ہے وہاں ان کے عاشقوں میں سے تھے جب گئے تو حضرت کہیں باہر تک شیدے گئے تھے تو ان کے گھر پر جا کر فرمایا کہ ہاں فرفتن مرنسل یوسف کناہ آنا یافتن نسل تو گیا آنا اگر یوسف ہونا پڑے علیہ السلام مطلب یہ ہے کہ یہ اشارات ہیں یہ محورات ہیں یہ نہیں کہ کسی گذر کو نبی بنایا جارہا ہے محورہ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں آپ نے تو زمین آسمان ملا دیا اتنا شر مچائے تو کیا اس نے واقعی زمین آسمان ملا دیا تو کہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو زمین آسمان دیا تو بہت خاصلہ نظر آ رہا تو اس احمق وہ بتایا جا رہا کہ تم آنی اردو لغت اور محورات سے ایک واقعی نہیں ہو ایسی ہی ہے کہ آج کل بہت کوئی خوبصورت ہوا کہنے یہ تو اپنے وقت کا یوسف ہے یہ محورات ہوتی ہیں تو ایسے ہی خادہ صاحب چوٹھت پکلے رو رہے تھے تو مکتی سمی صاحب احمقا فرمایا کہ جب مجھے دیکھا یہ ایک خاص بات ہے جب دو عاشق جمع ہوتے ہیں تو اور بھی رونا لاتا ہے حضرت حریم رضی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو حضرت حریم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک پیر بھائیش ملنے گئے تو فغور رو کر کہنے لگے کہ ایک خاص بات ہے اگر تجھے میری دوستی کا خیال ہے اے بل بل تو تو بھی رونا شروع کر دے کہ وہاں دو عاشق زاریں مکارمہ زاری کہ ہم دونوں عاشق زار ہیں ہم لوگوں کے کام کیا ہے رونا رونے پر اخباتی ادائی حضرت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی عبادت میں ذکر میں قلاوت میں دعا میں رونا آ جائے اور دوزخ کا خیال کرتے قیامت کی رسوائی ذلت اور انتصاب پکڑ کر اے اللہ کی پکڑ کو یاد کر کہ کوئی شخص کے آنسو بہ جائے تو جانتے ہو تو اس رونے کا کیا نام ہے فرمایا کہ اس رونے کا نام گرم بازاری عشق ہے کہ آج اللہ کی عشق کا بازار گرم ہو گیا سبحان اللہ ہر مندی کی گرمی الگ ہے ہر مندی ہے اللہ کے عاشقوں کی مندی ہے وہاں تو آنسو سے کام چلتا ہے اور یہ آنسو مانے اس طرف کے ہیں آنسو مکلا اور اس طرف سے تعلق بڑھا آنسو سوک مانے طرف چلی آتے ہیں ہے نا سبحان اللہ تو خادر صاحب نے حضرت مفتی صاحب رانک اللہ علیہ کو دیکھ کر اس وقت میں ایک شیر پڑھا وہ شیر مفتی صاحب نے بڑے جھم کر وز سے مجسم آیا اس لئے اچانک میں نہیں آدھا لیا مفتی صاحب نے سننایا کہ خادر صاحب نے دیکھ کے ہی روتے ہوئی یہ شیر پڑھا کہ چمن کا رن یہ گو تونے سراسر اے خدا بدلا چمن کا رن یہ گو تونے سراسر اے خدا بدلا نہ ہم نے شاہ خدن چھوڑی نہ ہم نے آشنیاں بدلا کیا مطلب ہے کہ اگر چمن کا رن بدل جائے چمن کا رن بدل جائے موسم چلا گیا بہا خزاں آگئی تو کیا مطلب کیا اس چمن سے بھاگ جائے آشف کا مقام ہی ہوتا ہے کہ نہیں اس ہی شاہ پر بیٹھے رہو یہ تو موسم آتے جاتے رہتے ہیں شیخ یہاں بھی ہوتا ہے کبھی انائت ہوتی ہے کبھی ڈانٹ اپس ہوتی ہے کبھی پکڑ ہوتی ہے کبھی میرمانی ہوتی ہے ہر حال میں جو جمع رہتا ہے وہی کرنیاں دیتا ہے خاندہ ساہر میں انپوالات ہوتا ہے جب جب ہم پر ڈانٹ پڑی ہے حضرت حکی والمت کی فوراں ہمیں ایک قرب آلہ رسیق ہو رہے جیسے کوئی شخص کسی مقام پر بیٹھ جائے اور شنجھیں کی شاہد میں آخری منزل پر آگیا اور کوئی آدمی ایک چابک لگا دے اے ابھی کہاں ابھی آگے بڑھوں اے ایک باگ آرہا ہے ابھی ایسی میں مت رہو کہ دنیا والوں نے تو اپنی زندگی کا مزا ہی نہ پائیا کارکھانے فیکٹری نوٹ کی گڑیوں اور کبابوں اور تیجیوں شہما اور ویسی آر میں لگے ہوئی 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 ہگنا موتنا ہے دن مر کر کے چلے گئے فتہ ہی نہیں چلا گیا اپنا خبروں میں خبروں میں تلاش کر رہے ہیں کہ ہاں میرا ویسی آر کھاں ریا میرا ٹی وی کا کیا ہوا چکر میری نوٹ کی گڑیاں کیا ہوں میری بیوی بچے اور سونے کے زیورات اور یہ بائیو بینڈنگ اور مزرک فرش اور تمام ٹیپ چاپ تھاڑ بار سے کیا ہوئے قبروں میں تلاش کر رہے ہیں جاؤ قبرستانی میں دیکھو فیلڈ مارشل محمد عیوب خان بھی ہریپور میں لیٹے ہوئے ہیں جاؤں ان سے پوچھو کہ تمہیں اکیس توکوں کی سلامیہ ہر ملک دیتا رہا ہے ایک زمانے میں گارڈ آفانر جس کو انگریزیم کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہیں کوئی یہاں اکیس توکوں کی سلامیہ لانی کوئی دینے والا ہے مہتشاہ کے بھی مزاج درست ہو جاتے ہیں اور جہانوں کے بھی اور حسینوں کے بھی جس دن جنادہ قبر مترتا ہے دوست تو بسانت کھل جاتی ہے لیکن اس وقت ہر نہ دیکھا ابھی سے آنکھیں کھول لو ابھی سے آنکھیں کھول لو کہ اپنے مالک کو راضی کرو اور اپنے نفس کی مخرفت کرو گم اٹھا لو اپنا کی راستے میں دوزہ کی تکلیف سے بچ جاؤ موسیقی